ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا جی ہم آپس میں تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی پتہ تب چلتا ہے جب ہوں تنہا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے لطف بردبالہ ہو جاتا ہے بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے اس لئے تو ہم اپنے سب دوست زاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے حسین ہمیں دن میں ساتھ ساتھ دفعہ دیتا ہے گاڑی کا دروازہ صداد کھولتے ہیں اتنے بندے کرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دیکھ کے آ جاتا ہے بھئی حسین سے محبت ہے ہمارا مرکل جو ہے محبت کا وہ حسین ہے اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے لطف دبالہ ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے اگرار بھائی سننے والی بات برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا اس نے میرا پاسپورٹ تھاما اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں مذہبی تقریریں کرتا ہوں اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا کہ وہ سہمیں ہوں ہیں مسلمانوں سے دہشتگردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر جو داری دین کی علامت تھی وہ دہشتگرد کی پہچان ہے مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں اس نے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں اگلا سوال کیا پورے ملک کا نمائندہ مجمع اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اس نے ایک لمحہ دیر کیا بغیر کہا اس نے کہا پروفیٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو مجھے زیادہ حسین کی قسم ہے اتنا نشا مجھے کروڑوں کے شنیوں کے مجمع میں نہیں آیا نے اپنے سینے کو چوڑا کیا سر کو فقر سے گلن کیا نے کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا اور بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے اس نے اگرے لمحے میں سٹیپ لگا کے پاس پھوڑ میرے ہاتھ میں دیا بزرچہ ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہچت کرنے ہو ہی ہے بسم اللہ ہم نے لالت میں آکے علی کو نہیں مانا میری پورا مجمعہ کر تک تائید کرے گا ہمارے لالت کا نام علی نہیں ہمارے عشق کا نام علی جنت کا لالت ہمیں علی سے نہیں علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالت میں نہیں کرتا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائک ہی عبادت کے یہ جملہ کہا تھا اب ہم ڈریکٹ اللہ سے تو وہ خاتب نہیں ہو سکتے میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پر سجدہ کر کے کہتا ہوں یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا آپ اللہ سے کہتے ہیں یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جندت کے لالے سے میں نہیں کرتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے ہیں ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائک ہی مولا کے بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی مانتے بھی ہم علیکوں ہیں لیکن غربت بھی ہے غربت شرمندگی نہیں علی نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے محسن شہید نے کہا تھا فٹپات پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھا علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی علی فرماتے کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا آٹھ میں بازہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خوراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کے مٹی کا ڈھیلہ پڑا تھا امام نے صرف اسے دیکھا وہ سونے کا ہوا امام نے کہا اٹھائی سے اب اس نے سوال کیا امام نے عطا کر دی اب امتحان اس کا تھا جملہ سننے والا واقعہ نہیں نصیت امام نے فرمایا اٹھائی سے جب امام نے کہا اٹھاؤ اسے اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا وہ اس ڈھیلے کے قریب کیا اس میں سے ایک ذرہ اٹھائے اپنے ہاتھ پہ رکھا چل پڑا امام نے فرمایا میں نے ڈھیلہ تیرے لیے سونے کا کیا ہے ذرہ ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے اسے کا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہے مولا گھنا پورا ڈھیلہ کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا ہے اس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو